اہم خبار بریک کے بعد ہم آپ کو بتا رہا ہے ٹیگ اور ہیل اسٹیشن کے پاس اپارٹمنٹ پہ آگ لگی ہے اور یہاں پر دمکل ویباہ کی ٹی موجود ہے اس وقت کی اہم خبار ہے ٹیگ اور ہیل اپارٹمنٹ پہ آگ لگی ہے دمکل ویباہ کی ٹی موجود ہے آگ پر کابو پانے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اپارٹمنٹ کے پہلے تلے پر یہ آگ لگی ہے جسے جلد سے جلد کابو پانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے آگ لگے سے افرا تفری کا آلم چھایا ہوا ہے آس پاس کے لوگوں کو آگ سے دور رہنے کی سلاح دی جا رہی ہے فائر برگیٹ کو بھی باملے کی جانکاری دی گئی جس کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم یہاں پر آ گئی ہے اور آگ پر کابو پانے کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے ٹیگو رل کے پاس اپارٹمنٹ پر آگ لگی ہے آس پاس کے بھی لوگ یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں مدد کے لیے اپارٹمنٹ کے پہلے تلے پر آگ لگی ہے جس کے بعد اس کی جانکاری تباہ میں کموں کو دی گئی لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا گیا ہے آگ لگنے سے افرا تفری کا علم ہے اور یہ کہ یہ رہائشے علاقہ ہے جس وجہ سے بھی ایک بڑی پریشانی یہاں پر تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے ٹیگو رل اپارٹمنٹ کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیگو رل اپارٹمنٹ رازدھانی راچی کی یہ تصویریں اپارٹمنٹ کے پہلے تلے پر لگی ہے آگ اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پرشاشنک املے کی یہاں پر موضودگی ہے اس خبر کی اور بھی آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں ہمارے صحیح ہوگی عمران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں کیا کچھ چل رہا ہے ان تصویروں کو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جاری ہمارے صحیح ہوگی عمران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عمران کیسے استطیق اس وقت وہاں پر ہے بالکل سمانے استطیق ہو گئی ہے چکہ آگ لگی تھی آگ لگنے کے بعد افرات افری کا محول تھا آپارٹمنٹ کے کچھ لوگ جو تھے وہ کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پانے کی کوشش کیا جس کے بعد آسانی لوگوں کے دمکل بیبھاگ کے کرمیوں کے دوارا آگ پر پوری طریقے سکترات کا ہیں تو کابو پالیا گیا ہے چونکہ اندر میں پریبار کے لوگ ہیں ان کے لوگ دوارا جو سمان جلے ہیں ان کا آکھلان کیا جا رہا ہے اس نے میڈیاس ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ آپ نیچے سے ہی جو کبرش دینی ہیں وہ کر سکتے ہیں چونکہ آگ لگی تھی اس وقت افرات افری کا محول تھا گھر کے جو زیادہ تر سمان تھے وہ جل گئے تھے اس کے بعد اگنی سامن بیبھاگ کے ٹیم یہاں پہ پہنچے اور کہیں نے کہیں پر پوری طریقے سے کابو پالیا گیا ہے لیکن جس سے گرمی بڑھنے کے بعد لگتار آکھ کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہے اور ایسے میں ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آلٹ بھی رکھا گیا ہے اگنی سامن بیبھاگ کو رانچی کے کئی جگہوں پر اگر اپنے یہ گھٹنے کی سوچنہ ملی دمکل کی گاڑی فوراں موب کرے گا اسی کا آلام ہے جیسے ہی آگ کی لگنے کی سوچنہ آستانی بریادو تھانے پولیس کے مادھیم سے اگنی سامن بیبھاگ کو ملی اگنی سامن بیبھاگ نے فوراں اس جگہ میں پہنچ کر کے آگ پر کاؤو پانے کا کام کیا ہے کہیں نے کہیں آگ لگی ہے آگ لگنے سے بڑا نقصان بھی ہوا گھر کے زیادہ تر جو سامن ہے وہ جل کر کے کھاک ہو گیا اب آگ کیسے لگی اور کیوں لگی اس کا آقلن کیا جا رہا ہے اس کے بعد جانا چاہیں گے آگ کی لپٹی کافی دیر تک یہاں تھے آپ لوگ بھی استطیق بھی بوجھانے کے پریاز کریں استطیق اب کیا ہے اندر میں ابھی پورا آگ میں کابو کپا لے گیا ہے پورا سامن تھا ان کے پورا سامن چل گیا ہوا ہے وجہ سوٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہے کن کا گھر ہے یہ اپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ہم بھاگ سامن بھواگ سے بھی سمجھتے ہیں کتنی کڑی مسکت لگی آپ کو آگ میں کاؤ پانے کے لیے ہم لوگ تو آئے تو آگ میں کابو کرنے کے لیے ہم کو لوگ کم سے پندرہ منٹ سامنے لگ گیا پندرہ منٹ میں ہم لوگ آگ کو کابو کر لیا اور پورا نروسے ابھی تو فیلال بوتا دیئے ہیں اندر کے جو گیس تین کو گیس سیلنڈر تھا گیس سیلنڈر میں ہی مطلب گیس پکڑا تھا تو اندر میں جو بھی سامن تھا تو تو کاری بھی جل گیا کچن میں جتنا بھی سامن تھا اور سب تر سرکشت بچا لیا ہے کچن سے یہ آگ بڑی تھا ہاں ہاں کچن سے گیس سیلنڈر لکیس تھا تین سیلنڈر وہاں پر ریگولیٹر سہن جلا ہوا ہے گیس سیلنڈر سے ہی آگ تھا لوگ تھے اس وقت نہیں ہم لوگ تو آئے تھے تو اس میں تک گھر سے بھاگ نکل گیا تھا سب جس گھر میں آگ لگا تو اس میں تک گھر سے نکل گیا تھا تو ہم لوگ سیلنڈر لگا کر کوئی پر اور کام کرنے لگے سنگل گاڑی مانگائی گئی تھا ہاں تو سنگل کام اسی سے ہو گیا کنٹرول تو کوئی طرح دیکھت نہیں لیکنی صاحب نے بیباگ کے دوارہ جو جانکاری دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو گھر ہے جن کے ان کے کچن میں یہ آگ لگی آگ لگنے کے وجہ سے سمام جو گھر کے لوگ تھے وہ باہر چلے گئے اور باہر جانے کے وجہ سے افرا تفری کا محول تھا جس طرح ہم تزویر کے مادیم سے بھی دکھا رہے تھے کہ آگ کی لپٹے دکھائے دے رہے ہیں تو ایسے میں جب اگنی صاحب نے بیباگ کے ٹیم پہنچی تو سیڑی کے مادیم سے اسی کے اوپر بھی ٹھیک چڑھا گیا چونکہ فرسٹ فلور میں ہی یہ آگ کی لپٹے لگی ہوئی تھی تو ایسے میں اگنی صاحب نے بیباگ پہنچی اور سیڑھے فرسٹ فلور میں جا کر کے آگ پر کابو پانے کا کام کیا گیا ہے حالانکہ جس طرح پہ آگ لگی وہ کچھن بتایا جا رہا ہے جو کیاگنی صاحب نے بیباگ کے ٹیم نے جانکار دی گیس سلنڈر کے دو تین جگہ پہ رکھے ہوئے تھے اسی پر آگ یہ لگی ہوئی تھی ہے جس کے بعد اب آگ پر پوری طریقے سے کابو پا لیا گیا جی امران بہت بہت شکری ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ان تمام جانکاریوں کے لیے تو کئی نہ کئی ایک لاپرواہی کی وجہ سے آج تصویریں کچھ ایسی ہو گئی آگ لگ گئی کچھن سے ہی آگ لگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں گیس سلنڈر کی میں جو لاپرواہی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ آگ لگی بہرحال وہاں پر دمکل ویبا کی ٹیم اور پرشاسنک عملے کی ٹیم پہنچی اور بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ منٹ میں ہی آگ پر کابو پا لیا گیا بہرحال کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے استثیتی اب نیانترن میں ہے بہتر ہے تو ہمارے صحیح ہوگی یہاں پر پہنچے آگ لگنے کے ٹھیک کچھ ہی وقت پر اور انہوں نے تمام تصویریں دکھائی بہرحال فائر برگیٹ کی ٹیم بھی یہاں پہنچی اور آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ٹیگ اور ہل اپارٹمنٹ کی یہ تصویریں جہاں اب استثیتی بہتر مانی جا رہی ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا